اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے عزیز اور پیارے ودیارتیوں ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب جو ہے خیریت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اور آن لائن کلاس کو آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے سن رہے ہوں گے کیونکہ آپ کے کلاس میں ہمیں صرف ایک ہی گھنٹی ہے وہ بھی ہندی ہے اور باقی ہے نہیں اس لئے انشاءاللہ آج جو میں پڑھاؤں گا آپ لوگ اس کا ہومور کر کے دیجئے گا سمجھے انشاءاللہ پھر نیکسٹ آفتہ جو ہے نیا سبق کو انشاءاللہ ہم جو ہے شروع کریں گے تو دیکھیں آج جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کیا ہے لکھئے گا اب شالو یہاں سوچ رہی ہے کہ کس نام کو کس کھانے میں لکھنا ہے کیا تم اس کی مدد کر سکتے ہو کیا آپ لوگ بھی کیا کیجئے گا ایسا کھانا بنا کے آپ لوگ بھی لکھئے گا جیسے اکشر جانور یا پکچھی کھانے پینے کا سامان کھیل کا نام یا سامان جیسے باس ہے بکری جانور ہے پکچھی نہیں ہے اسی طرح کھانے پینے کا سامان کھانے کا سامان بیر کھیل کا سامان نام یا سامان بللا تو اسی طرح میم سے مگر جانور ہے آپ لوگ کیا کھانے پینے میں لکھی گا میم سے بہت کچھ ہو سکتا ہے پھر کھیل کا نام میں کیا ہو سکتا ہے اسی طرح کا سے آپ لوگ جانور کا نام کھانے پینے کے نام اور یہاں کھیل کا نام دیا ہے کنکر اسی طرح لاؤ سے بھی آپ لوگ جانور یا پکچی کا نام لکھنا ہے کسی ایک کا نام لکھنا ہے اسی طرح کھانے پینے کے نام بھی لاؤ سے لکھنا ہے پھر یہاں کھیل کا نام دیا لٹو جو آپ لوگ بچمن میں کھیلے ہوں گے گھومانے والا جو ہوتا ہے پاہ سے بھی لکھنا ہے کھانے کا جانور کا بھی نام کھانے کا بھی نام کھیل کا نام یا سامان گوہ سبھی لکھنا ہے کھیل کے نام میں آپ کو گلی ڈنٹا آپ لوگ کھیلے ہوں گے بچپن میں ہم لوگ بہت کھیلے شاہ سبھی آپ لوگ کیا کرنا ہے یہ لکھنا ہے ایسا ہی کھیل تم اور اکشروں کے ساتھ کھیل سکتے ہو الگ طلق کے کھانے بھی بنا سکتے ہو جیسے ٹا سے شروع ہونے والی گیل گول یا لال چیز اب ہرے کھانے کے نام ور مالا کے حساب سے کرم سے لگاؤ جانور یا پکچی کھانے پینے کا سامان کھیل کا نام یا سامان اس کو آپ لوگ کیا کرنا ہے وہ لکھ کر اس کو کیا کرنا ہے پھر کرم سے لگانا ہے ہم سے سب کہتے ہیں کویتہ میں جن لوگوں چیزوں اور جگہوں کا نام آئے انہیں نیچے دیئے گئے تعلقوں میں لکھو لوگ چیز جگہ یہ لوگ کیا کرنا ہے آپ لوگ لکھنا ہے دیکھیں یہ کہانی تم نے کئی بار سنی ہوگی کووے اور لومری ایک بار ایک کووے کو ایک روٹی ملی لومری نے سوچا کیوں نہ میں اس کووے کو ایک مرک بنا کر روٹی لے لوں سنیے گا آپ لوگ ایک بار ایک کووے کو ایک روٹی ملی لومری نے سوچا کیوں نہ میں اس کووے کو ایک مرک مرک مہنے بے اکوف بنا کر روٹی لے لوں لومری بولی کووے بھائی تم اتنا اچھا گاتی ہو مجھے بھی ایک گانا سناؤ آپ لوگ سنیے گا لومری بولی کہ قووے بھائی تم اتنا اچھا گاتے ہو مجھے بھی ایک گانا سناؤ قووے نے جیسے ہی گانے کے لیے مو کھولا روٹی نیچے گر گئی لومری روٹی لے کر چلی گئی اب آؤ اب انہیں چتروں سے ایک نئی کہانی بناو آپ لوگ کہا کہیجے اس کو ایک نئی کہانی بنا کے سمجھے تو یہاں پر دیکھئے قووہ جو ہے رکھ کر مو کھولا ہے اور رومری جو ہے میں آپ کو اشارہ دے دیا ہوں تو آپ لوگ یہ کہانی بنانا ہے اور ساتھ میں اس مطلب اوپر والے میں اور نیچے والے میں بھی آپ لوگ کیا ہے نیچے والے میں پانچ پانچ لکھنے دو دو چار دو چھے چار چار لکھنے سے بھی ہوگا سمجھے تو آپ لوگ چار چار لکھ کر کیجئے گا سمجھے تو دیکھئے آپ انہیں چتروں سے ایک نئی کہانی بناو آپ لوگ اس تصویر کو صحیح سے گوڑ سے دیکھئے اور اس تصویر کو آپ لوگ کیا ہے دیکھ کر اسے ہی مطلب کیا ہے آپ لوگ کہانی بنا کر لکھنا ہے جس کی کہانی سب سے اچھی ہوگی انشاءاللہ مطلب اچھی طرح جو بنایا گا انشاءاللہ اس کو میری طرف سے ایک گفٹ ہوگا ایک پرائز ایک ہوگا اس لئے آپ لوگ کیا کرنا ہے آرام سے لکھنا ہے یہاں پر دیکھئے کوویا اور لوگری کی کہانی آپ لوگ دیکھے ہیں ایک بار آپ لوگ پرہیں گے سمجھ مائے گا اس کے مطابق نیچے دیئے گئے کہانی کو بھی آپ لوگ کیا کر سکتے بنا سکتے اور اس میں کیا ہے جو آپ لوگ کا ہومورک ہے پہلا ہومورک کرنا ہے دوسرا بھی کرنا ہے تیسرا بھی کرنا ہے اور چوتھا بھی کرنا ہے ٹوٹل گویا کہ آپ کو چار ہومورک ہے اس میں سے آپ لوگ کیا کر سکتے یہ والا جانور یا پکچھے کھانے پینے کے ساوان اس کو چھوڑ سکتے تو آپ کو کیا ہوگا تین ہومورک کرنا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ